دوستو اگر ماضی کی تاریخ پر نظر تڑائی جائے تو آپ کو انڈیان پنجابی سنگنگ انڈسٹری کا نام و نشان بھی نہیں ملتا مگر پچھلے دس سالوں میں یہ انڈسٹری بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے اور پوری دنیا میں دوسرے گانوں کی جگہ بھی لے چکی ہے اور پنجابی گانیں ہر انسان کے فیوریٹ بھی بان چکے ہیں جس کی ترقی کا سہرہ انڈیا کے کچھ مہنتی سنگرز کو جاتا ہے جن میں ایمی ورگ، اکھل، عریساندو، دلجی، دوسانج، گروہ رندابا اور بہت سے فیمس گلوکار شامل ہیں جنہوں نے اپنی دن رات کی مینہ سے اس انڈسٹری کو ترقی کے بلندیوں تک پہنچایا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک ایسے سنگر کی بات نہ کی جائے تو اس انڈسٹری کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کرنے جا رہا ہوں جی ہاں میں بات کرنے والا ہوں ہر جنگ سٹر کی جان سدھو موسے والا کی اور پنجابی سنگنگ انڈسٹری کی اگر تاریخ لکھی جائے گی تو سدھو موسے والے کا نام سیرے فرست ہوگا جنہوں نے محض دو سے تین سالوں میں اس انڈسٹری میں اتنی دوم مجاب دی تھی کہ پوری دنیا ان کی دیوانی ہو چکی تھی اور یہ بہت ہی کم عرصے میں پاپولر ہونے والا سب سے پہلا سنگر تھا جسے کہ کوئی دن پہلے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور اس کے قتل کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بندے کو دکھ نہ ہوا ہو کیونکہ یہ ایک ایسا اوبرتا ہوا سٹار تھا جسے روکنا بہت مشکل تھا اور اسے پنجابی میوزک انڈسٹری کی جان مانا جاتا تھا اور سدھو موسے والے نے پیار محبت سے لوگوں کو ہٹا کر ایک الگی موٹیویشن دی تھی یہی وجہ تھی کہ جنگ سٹر ان کے بہت بڑے دیوانے تھے ان کے قتل کے پیچھے تو ہمیں بہت سی باتیں سننے کو مل رہی ہیں جن میں انڈین حکومت کے پرائم منسٹر موڈی سے لے کر بہت سی گینگز کا نام دیکھنے کو ملتا ہے مگر سدھو کے قتل سے نوجوان نسل کے دلوں کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی ہے اور نوجوانوں کا ماننا ہے کہ اس طرح کا لیجنڈ اب تاریخ میں دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا سدھو موسے والے کے فین نہ صرف انڈیا پاکستان بلکہ دوسرے ممالک میں بھی موجود ہیں دوستو سدھو موسے والے کے اگر ہسٹری کی بات کریں تو اس کا پورا نام سب دیپ سنگھ سدھو تھا اور یہ یارہ جون 1993 کو انڈیا کے گاؤں موسا میں پیدا ہوا الیکٹریکل انجینئر کی ڈگری کے بعد سدھو دیپ سنگھ سدھو کینیڈا چلا گیا سدھو کو بچپنی سے گانے بنانے کا شوق تھا اور 2017 میں اس کا ایک گانہ سو ہائی بہت وائرل ہوا جہاں سے سدھو موسے والے کی شورت کے نئے دروازے کھول گئے دوستو سدھو کو شروع سے ہی کانٹروورسیز کا سامنا کرنا پڑا مگر سدھو سب کو پسے پشت رکھ کر چلتا گیا اور ایک پی ایک ہٹ گانے گاتا گیا اور آج تک سدھو کا کوئی بھی گانہ فلاپ نہیں ہوا دوستو گانوں کے ساتھ سدھو موسے والے کو کار کلیکشن کا بہت شوق تھا سدھو موسے والے کے پاس تین رینج روور گاڑیاں موجود تھیں جن میں دو بلیک اور ایک وائٹ کلر کی تھی جن کی مالیہ چار سے پانچ کروڑ تھی دوستو سدھو موسے والے کی نیٹ ورث کا اگر اندازہ لگائے جائے تو دوزار بائیس تک سدھو موسے والے کی نیٹ ورث چار ملین ڈالر تھی جو کہ انڈین پیتیس کروڑ روپے بنتے ہیں اور اس کی منتھلی سیریلری پیتیس لاکھ سے بھی زیادہ تھی اور اگر سال کی بات کریں تو ایک سال کی چار کروڑ سے بھی زیادہ انکم سدھو موسے والے کے پاس آتی تھی سدھو موسے والا پنجاب کا سب سے مہنگا سنگر بھی مانا جاتا تھا اور ایک لائیو کانسرٹ کے بیس لاکھ روپے چارج کرتا تھا اور اگر سدھو موسے والے کے گانوں کی بات کریں تو ہر گانے سے آٹھ سے دس لاکھ روپے وہ تمام پرویوسر سے سیلری کے طور پر لے رہا تھا دوستو اس کے ساتھ ساتھ سدھو موسے والے کے اگر نیچر کی بات کریں تو سدھو موسے والا ایک بہت خوش اقلاق اور پیار کرنے والا شخص تھا جس کا اندازہ اس کی فین فالونگ کو دیکھ کر بہ خوبی لگایا جا سکتا ہے مگر سدھو موسے والا جاتے جاتے تمام یگستر کے دلوں کو ایک نہ ختم ہونے والا دکھ دے کر چلا گیا اور دنیا جب بھی سدھو موسے والے کا نام لے گی پنجابی سنگنگ انڈسٹری تڑپ اٹھے گی دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ